موسیقی اتنا زیادہ اگر ہم جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پاکستان کی عدالتی نظام تو پہلے بھی میرے خال سے آپ ڈیٹھ سو نمبر پہ ہیں یہ پاکستان کی عدلیہ کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں پاکستان کی عوام کا جو یقین ہے وہ کس طرح برقرار رہے گا میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک اوپوزیشن میں تھے اور ہم کوئی بھی پٹیشن لے کر اسی اسلامباد ہائی کورٹ میں جایا کہتے تو ہمیں جسٹس آترمین اللہ صاحب جو صورت چیپ جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک بڑا لیکچر دیا کرتے تھے اور وہ ہمیں آرٹیکل سکسٹی نائن کانسٹیوشن کی جو ہے سکسٹی نائن بتایا کرتے تھے ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کے پروسس میں ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کی پروسیڈنس کے پروسس میں ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پروسس میں ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے میمبران کی تائناتی کا معاملہ تھا پورا پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے غیرانی طور پر صدر پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا لیکن اس سارے پروسس کے بیچ میں کوئی سٹی آرڈر نہیں کہیں پہ نظر آئے گا آپ کو ہم نے صحت انصاف کارٹ جب عمران خان نے اس کے اوپر کری کہ انصاف کا پرچم شائع کر دیا اس کے اوپر جب ہم نے پٹیشن ڈالی تو اس پٹیشن کے اوپر بھی کوئی سٹی آرڈر نہ آیا ہم پر خود مقدمات بنایا گیا جو لاہور میں نیپ کے تھے میرے پر مقدمے تھے میں اپنی پٹیشن لے کے پیش ہوا اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی چاہے آپ کا باملہ لاہور میں اب لاہور جائیں اور میری طرح کے کئی لوگ جو بعد میں گرفتار ہو گئے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس وقت عدالت سے کئی پروڈیکشن آرڈر کی کیسز چلے ہم پروڈیکشن آرڈر شباز شریف کا مانگنے گئے ہم پروڈیکشن آرڈر خواجہ آسف کا مانگنے گئے ہم پروڈیکشن آرڈر کسی بھی ایسے خواجہ ساد رفیق کا مانگنے گئے شاید خاکان عباسی کا احسن اقبال کا تو ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کر سکتے تو آج کیا اسلامباد ہائی کورٹ کہ وہ ججز جسٹس اتر من اللہ کا جو وہ فیصلہ ہے اس کو نظر اتاس کر رہی ہے کہ جب ماضی میں دوزوار اٹھارہ سے بائیس کے بیچ میں ہم روتے بلکتے چیختے جاتے تھے ان ججز کے پاس کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے رانہ سناولہ کے اوپر پندرہ کلو ہیرونڈ ڈال دی گئی ہے اس کا جج ووٹس ایپ گروپ کے ووٹس ایپ میسیج کے ذریعے ٹرائل کورٹ کا جج تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس وقت تو چیف جسٹس نے سوو موٹو نہیں لیا اس وقت تو محترم چیف جسٹس آپ کو سوو موٹو لینا یاد نہ آیا جب یہاں پر کئی غلط اور ناجائز نیب کی کیسز بنائے جا رہے تھے ہمیں تو صرف اوبزرویشنز نصیب ہوئیں ہمارے کیسز میں تو صرف تاثرات دیئے گئے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے نیب ظلم کر رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے لیکن کیا اس وقت کوئی سہولت جو آج عمران خان کو عدالتوں سے مل رہی ہے یہ سہولت اس وقت اوبزیشن رہنماؤں کو تھی محسر کیا اس وقت خواجہ سعاد رفیق کا فیصلہ آج بھی نکال کے پڑھ لیں کہ کتنے سال وہ شخص جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے گلتے رہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے کئی رہنماؤں کوئی پرسانے حال نہ بنا دو سال دھائی سال تین سال کی جب جیل کٹنے کے بعد وہ جاتے سپریم کورٹ میں مقدمہ جاتا تو سپریم کورٹ کہتی نیب زیادتی کر رہی ہے نیب قانون کو تبدیل ہونا چاہیے لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کی آپ نے زندگی کے تین سال جیل میں لگا دیئے اس کی زندگی تو بہو برباد ہو گئی لیکن اس وقت تو سو موٹو لینا یاد نہیں آیا اور یہاں پر ایک دن کے لیے ایک شخص پولیس لائن میں بیٹھا تو پورے پاکستان کا عدالتی نظام جو اس میں زلزلہ آ گیا یہ کیسا انصاف ہے اگر انصاف کے تقاضے اگر میئرمنٹ کا جو سکیل ہے وہ یہی ہوگا تو پھر پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی رینکنگ میں انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم یقیناً 140 میں یا 150 میں نمبر پہ جائیں گے کہ اگر ہماری جو منصفی ہے اس میں بیلنس نہیں نظر آئے گا اگر ہماری منصفی میں دوہزار تیس میں پارلیمانی کاروائی کی کمیٹیوں کے اوپر سٹے آرڈر دیے جائیں گے اور دوہزار اٹھارہ انیس میں پارلیمانی کاروائی کے اوپر عدالتیں ہاتھ اٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے تو یہ دورہ میار نہیں ہے اگر اس طریقے سے توشہ خانہ کیس کو آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس میں ایک جج کو زفر اقبال کو کس طریقے سے کلیپس کرایا گیا سوو موٹو تو چیف جسٹس صاحب کو اس دن ہی لے لینا چاہیے تھا جس دن عمران خان ایک جتھے کے ساتھ جیڈیشل کامپلیکس میں داخل ہوا تھا جس دن آرڈر شیٹ ہی گھم دی تھی ایک شخص چوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے آپ اس کو اتنی پروٹیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عدالتوں پر حملے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں لور جیڈیشلی کے ججز کی جب تصویریں تحریک انصاف کے لوگوں نے ٹویٹ کی لور جیڈیشلی کے ججز کی تصویریں اور ان کے پتے تحریک انصاف کے میمبرز نے جب ٹویٹ کیے سوو موٹو تو اس وقت لے لینا چاہیے تھا کیونکہ آپ وہ سرپرستی کرتے ہیں لور جیڈیشلی کے ججز کی زیبہ چودری کا واقعہ ہو زفر اقبال کلیپس کر گئے ایک جج کو میں خود اس دن جیڈیشل کامپلیکس میں تھا میں نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا کہ آپ نے ایک پری پلانٹ طریقے سے ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے جیڈیشل کامپلیکس پہ جج منٹلی طور پہ کلیپس کر جاتا ہے اس کے سامنے ہزاروں کا جتھا بندہ لے کے اندر آ جاتا ہے تو جو سہولت اس کو محسر کی اس پہ تو سوو موٹو نے لیا کہ آپ کو کس طریقے سے پرمیشن ہے کہ آپ پورا جلوس لے کے عدالت میں جائیں جب آپ نے ایک چوری کی ہے ایک ڈکیتی کی ہے توشہ خانہ سے مال بنایا ہے پیسہ چوری کی ہے آپ نے اور بشرا بیگم نے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ افتیار ہے کہ آپ جب بھی آپ پر فرد جرم لگنے لگے آٹھ ماہ سے ستمبر میں توشہ خانہ کا فیصلہ آیا ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ آٹھ ماہ گزر گئے تقریباً آٹھ ماہ گزرنے کے بعد ایک شخص پہ فرد جرم تو نہیں لگی نواز شریف کا تو مقدمہ آپ نے چند دنوں میں فیصلہ کر دیا کیا نواز شریف کو زمانت کی سہولت محسر ہوئی اس کی بیٹی کو محسر ہوئی یہاں پر تو بھی نیاب کا مقدمہ کا آغاز نہیں ہوا القادر ٹرسٹ کا تو آپ نے اس سے پہلے ہی اس کی زمانت لے لی ہے کیا ریمانڈ ہوگا کیا تحقیق ہوگی کیا انویسٹیگیشن ہوگی آپ توشہ خانہ کیس میں پروسیڈنگز کو روک دیتے ہیں پروسیڈنگز کے اوپر سٹے آرڈر کر دیتے ہیں تو کیا یہ سہولت آپ نے نواز شریف کو محسر کی تھی کیا یہ سہولت شباز شریف کو محسر تھی کیا یہ سہولت حمزہ شباز فریال کارپول خرشید شاہ اور باقی کتنے بھی ہمارے لوگ تھے رہنما تھے ان کو یہ سہولت محسر تھی کہ ان کے خلاف مقدمات میں سٹے آرڈر دے دیے جائے جج بشیر صاحب کے اوپر تو مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور ساکر بنصار کی اب تو ریکارڈنگز مو بولتا ثبوت ہے بلکہ ایڈمیشن ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کرایا گیا تو کیا اس وقت ضمیر نہیں جاگا اس وقت عدالتوں کے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے موزز ججز صاحبان کا کہ جنہوں نے دیکھا ہو کہ ایک شخص کو ہم بے گناہ سزا دے رہے ہیں جس کے بعد لنڈن کی عدالتوں نے اور وہ نصابے جو تھے انہوں نے اپنی کہا کہ جو نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے گئے وہ سب جھوٹ تھے وہ غلط تھے تو کیا اس پہ سوہو موٹو نہیں بنتا آج بھی وہ شخص پاکستان سے باہر بیٹھ بیٹھا ہے ایک ایسا جرم جس جرم جو اس نے کیا ہی نہیں کیا اس پہ سوہو موٹو نہیں بنتا تو یہ جو رویہ ہے کہ عدالتوں کو ٹرائل کورٹس کو کاروائی کرنے سے روک دیا جاتا ہے اب میرے خیال سے توشہ خانہ میں جو آٹھ جون یا کیا تاریخ ہے کہ مارچ میں ایک شخص میں فرد جرم آئد ہوتی ہے آپ پہلی دفعہ سننا ہے کہ ایک شخص میں فرد جرم آئد ہوئی ہے اس کی آپ نے پروسیڈک دی روک دی اس کی پروسیڈن ٹرائل ہونے دیں اگر اس نے غلط کیا ہوگا تو سامنے آ جائے گا اگر اس کو سزا ہوگی تو وہ اپیل میں آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا جو کہ پاکستان کی ایک قانونی جو ہماری وجہی میں اس کے نیچے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں عمران خان وہ عدالتی لاتلہ ہے اس کے کیسز کو سٹے دے دیا جائے اس نے اگر چوری کی ہے اس نے القادر ٹرسٹ میں غبن کیا ہے وہاں سے پیسے لیے ہیں کیک بیکس لیے ہیں نہیں اس کو سٹے دے دیا جائے القادر کی پروسیڈنگز توشہ خانہ کی پروسیڈنگز جہاں جہاں پہ عمران خان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں سوال صرف یہی ہے کہ کیا یہ سہولت نواز شریف کو اور باقی پاکستان کی جتنے بھی لیڈران ہیں کیا یہ ان کو سہولت میسر تھی پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے کہ جب ان کے سیاد زیادتی ظلم اور جبر ہوتا تھا کیا ان اس وقت عدالتیں سوہو موٹو لیتی تھی کیا اس وقت عدالتیں یک طرفہ جس طریقے سے آج کاروائی کرتی ہیں کیا اس وقت اس طریقے سے یک طرفہ کاروائی کی جاتی تھی کیا اس وقت رانہ سناؤلہ کا جب جڈ چینج ہوا اور اس کو جس طریقے سے پکڑا گیا اور سارا کچھ سامنے بھی آ گیا اور بینل اقوامی لیول پہ پاکستان کی جد اصائی ہوئی کہ سابقہ وزیر قانون ایک لیڈر آف دا اپوزیشن سابقہ ایک بڑا شیاسی جماعت کا پروینشل پریزیڈنٹ پارٹی کا اس پہ آپ نے پندرہ کلو ہیروینڈ ڈال دیا ہے کیا اس وقت ہمارے جو ججز تھے ان کا ضمیر نہیں جاگا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی روٹس لینا چاہیے یہ وہ سوال ہے یہ وہ سوال ہے جو اب اٹھ رہے ہیں یہ وہ سوال ہے جن کے بارے میں پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور جواب اس کا یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں جس طریقے سے ایک شخص کو اور ایک سیاسی جماعت کو پاکستان کے پلٹیکل اور جمہوری پروسس کے بیچ میں ایک سیاسی جماعت کو عسکریت انتہا پسند جماعت بنا دیا گیا تو کیا اب اس طرح کے حکم نامیں اس طرح کی جو پروٹیکشن ہے عدالتی کیا اس طرح کی پروٹیکشن دوبارہ سے کیا ہم وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے ہیں جو کہ دوہزار چودہ میں ہوئی اور اس کا خمیازہ پاکستانی قوم نے نوہ مئی دوہزار پیس کو بھکتا تو اب جو یہ عدالتی ایک سہولت کاری اس کو محسر ہو رہی ہے تو کیا یہ سہولت کاری جو ہے کیا یہ وہ دوہزار چودہ والی سہولت کاری تو نہیں اور اس دوہزار چودہ والی سہولت کاری کا نتیجہ جس طریقے سے نوہ مئی دوہزار پیس کو پاکستان کے عداروں کو ہم سب لوگوں کو بھکتنا پڑا تو کیا اس طرح کے نتائج کل آپ کو بھی نہ بھکتنے پڑ جائیں یہ اس لما فقریہ ہے اس قوم کے لیے کہ no one is above the law everyone is answerable to the law even if it is the prime minister or a person walking on the street in پاکستان he is answerable to the law یہ کوئی قانون میں جو جانبداری ہے اس کا کوئی concept نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی جو پارلیمنٹ ہے دوہزار انیس کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ آپ کو ٹریکاٹومی آف پاور کا concept یاد آ جائے اور دوہزار بائیس تیس کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ آپ کہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو تجاوز کر رہا ہے وہاں پہ آپ کو آرٹیکل سکسٹی نائن بھول جائے دوہزار اٹھارہ انیس میں آپ کو آرٹیکل سکسٹی نائن یاد رہے تو یہ جو دورہ میار ہے اب پاکستان کی عوام کام کے سامنے آ رہا ہے اور یہ دورہ میار زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا اگر پاکستان نے گروہ کرنا ہے پراؤگریس کرنا ہے تو پاکستان کے بیچ میں separation of power اور ٹریکاٹومی آف پاور ہونی پڑے گی ہر ادارے کو اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہ کے کام کرنا پڑے گا موسیقی